ہیلو ویوورز پاکستان سے آپ کے لیے ایک خبر ہے پنجاب الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ کا اجرا خٹائی میں پڑ گیا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسیمبلی میں پیش کر دیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف بھی قومی اسیمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے سفیکر نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا اور اجلاس کی کاروائی جمعیرات دو بجے دن تک ملتوی کر دی الیکشن اخراجات کے لیے بل سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا قومی اسیمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا کہ دنیا پاکستان کی ترقی کی موترف تھی دو ہزار تیس تک پاکستان بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا کہ آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی ان کا کہنا ہے کہ کامیاب حکومت کی معاشی پالیسیوں کو نقصان پہنچایا گیا سیلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ملک دیوالیا ہو جائے اسحاق دار نے کہا کہ میرے غیر ملکی دورے پر شکوک و شبہات پھیلائے گئے پی ٹی آئی کی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے معیشت تباہی کے دہانے پر تھی ہمارے پیشرو نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا پہلا چیلنج ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اگلا مرحلہ ملک کو ترقی کی رہ پر ڈالنا ہے سازشی ناصر اب بھی ملک کے خلاف سازشے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملک کو دیوالیا نہیں کر سکے تو انہوں نے ملک میں آئینی بہران پیدا کر دیا ایسے لوگ ملک کے رہنما کہلانے کے مستحق نہیں جو ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اس آگرار کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ واحد حکومت تھی جس نے دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ کا آئی ایم ایف پروگرام مکامل کیا انہوں نے کہا کہ اب ہم معاشی استحقام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں کوشش ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی رہ پر گامزن کریں واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 21 ارب روپے جاری کرنے کے لیے آج تک کی ڈیڈلائن دی تھی الیکشن کمیشن کو کل سپریم کورٹ کو آگاہ کرنا ہے ربینہ پٹے لزت آئی نیوز 365